بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لکی مروت میں خون کی ہولی خواتین بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے گیرہ افراد قتل تختی خیل میں دو بھائیوں علمبردار اور تابدار کے گھر اجار دئیے گئے اہل خانہ کو نشاہ ور چیز کھلانے کے بعد نیند کے دوران سروں پر وار کیے گئے وارداد کئی روز پہلے کی گئی گھروں کو باہر سے تالے ڈال دئیے گئے پولیس مقتول علمدار کی بیٹی کے سوسر کے خلاف دعوے داری مقدمہ درج ذرائع کے مطابق لکی مروت میں گھریلوں ناچاکی پر خون کی ہولی کھیلتے ہوئے دو خاندانوں کا صفایہ کر دیا گیا تھانہ سرائر نورنگ کے علاقے تختی خیل میں دو بھائیوں کے گھروں میں گیارہ افراد کو قتل کر دیا گیا بودھ کے روز پولیس کو وارداد کی اطلاع ملی جبکہ لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے لوگوں کو مسلح ہو کر گھروں سے نکلنے کے لیے علانات کیے گئے ڈپٹی کمیشنر لکی مروت رحمت علی وزیر اور ڈی پیو لکی مروت تارک حبیب نے جائے وقوع پر پہنچ کر مشیران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی پولیس نے گھر میں داخل ہو کر کرائم سین کو گھیرے میں لے کر شواہد کٹھے کیے تلاشی کے دوران دو گھروں میں ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کی لاشیں ملیں قتل کیے جانے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق تختی خیل گاؤں سے کئی کلومیٹر دور کھیتوں میں واقعہ دو بھائیوں کے گھروں میں قتل کی واردات ہوئی مقتلین کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ایک بھائی علمدار اور دوسرے بھائی تابدار کے گھر ساتھ ساتھ واقعہ ہیں دونوں گھروں میں ملزم یا ملزمان نے کھانے میں نشہ آور چیز ملانے کے بعد سر پر وار کر کے سوئے ہوئے افراد کو قتل کیا اور موقع سے فرار ہو گئے مقتلین میں دونوں بھائی ان کی بیویاں چھے بچے اور ایک بھانجا شامل ہیں پولیس نے تمام لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر حسطال لکی مروت منتقل کیا پولیس کے مطابق شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ کئی روز قبل کا ہے تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ذرائع کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ علمدار کی بیٹی کا سسر کچھ روز قبل ان کے گھر آیا تھا جو ان کے ساتھ مقیم تھا جبکہ گھر میں بھی ایک بستر خالی ملا ہے جس سے لگتا ہے کہ مقتلین کے علاوہ بھی ایک شخص یہاں مجود تھا جس کی مدد سے ہی ملزمان نے دونوں گھروں میں لرزہ خیز واردات کی ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے دیوار سے سیڑھی کا استعمال کیا گیا متاثرہ خاندان کے چار بچے مدریسے میں زیر تعلیم ہیں جو ہر جمعہ رات کو گھر آتے ہیں لیکن خوش قسمتی سے وہ پچھلی جمعہ رات کو چھوٹی پر گھر نہیں آئے تھے اور یوں وہ زندہ بچ گئے مقامی لوگوں کے مطابق ناملوم ملزمان نے گھر میں صفاکانہ واردات کے بعد گھر کو باہر سے تعلیٰ لگا دیا ایک مہینہ پہلے بھی بدقسمت خاندان کے ایک فرد کو ناملوم افراد نے قتل کر دیا تھا جس کے خلاف اہل علاقہ نے لاش انڈرس ہائی وے پہ رکھ کر احتجاج بھی کیا تھا لیکن پولیس تحال قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی مقتلین علمدار اور تابدار کے ستاسر سالہ چچا عمر گل ولد گل میر نے پولیس کو بتایا کہ علمدار کی بیٹی کی شادی کچھ عرصہ قبل صدر خان سے ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے انہوں نے صدر خان پر گیارہ افراد کے قتل کی دعوے داری کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس طرح آپ کو مجھول ہے کہ آج جو بہت ایک ایکسنڈ ڈھگ ہوا ہے تختیخیل تختیخیل میں گاؤں ہیں یہاں پہ لیکن مروک میں جو رنگ سے تقریباً جڑھتے جو گھنٹے کے برسافتے ہیں اور پھر سے اس سے آگے کھیتھ ہیں اس میں یہ گر واقع ہے تقریباً اس سے ساتھ آٹھ کلومیٹر گور رہے ہیں مین گاؤں سے ہیں یہاں پہ دو فیملیز رہتے تھے دو بائی تھے علمبردار تابدار علمبردار اور تابدار دونوں ایک کی وائف علمبردار کی وائف علمبردار خود اور اس کے تین بچے تابدار اس کی وائف اس کے تین بچے اور ایک ان کا بن جاہوے ہوئے تھا یہ چوٹل مل ملا کے گیارہ بندے قتل کیے گئے ہیں تیز دار آلے سے قتل ہوئے ہیں اور یہ ان کی جو ذاتی دشمنی لگ رہی ہے کوئی نشعاوت چیز اس میں یوز ہوا ہے اور وہاں پہ چاول پڑے ہیں وہ بھی ہم اٹھا کے لے گئے ہیں ابھی لیبارٹری بھیجیں گے اس کی بھی جب جیٹیل آئے جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہیں گے لیکن اس سے لگ یہی رہا ہے کہ نشعاوت چیز تھی اس لیے کہ اس کو تیزدار آلے سے قتل گیا گیا ہے اور اگر یہ دشعاور نہ ہوتی تو ایک کو قتل کرتے ہوئے دوسرا اڑ جاتا تو اٹمیس کہ یہ کوئی نشعاور چیز کانے میں ملا کے اس کے بادش کو قتل گیا ہے اس کے گھر ایک مہمان آیا ہوا تھا چونکہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں وہ ہی اس کے گھر میں جمعہ کے دن آیا تھا یا جمعہ رات کے دن رات کو یہ آیا تھا اور وہ نے یہی کام کیا ہے اس کے چار بچے تھے اور میرے خیال سے جو قاتل تھا ان کو پتا تھا کہ اس کے چار بچے مدرسے میں پڑ رہے ہیں ان کی چھٹیاں جو ہیں وہ فریڈی کو ہوتی ہے تو ان کو بھی آنا تھا لیکن خوشکسمتی سے وہ گھر سے باہر تھے وہ چاروں بچ گئے ہیں وہ مدرسے میں تو تو یہ تمام جتنی کڑیاں ہم ملا رہے ہیں اس کی ذاتی دشمنی تھی اور ہم ابھی ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتے انشاءاللہ جب اس میں فردر انویسٹیگویشن ہوگی تو آپ کے ساتھ شہر کریں یہ ذاتی دشمنی کب سے ہیں سر جی کوئی معلومات ہیں لیکن اس سب کچھ معلوم ہے وہیں پہ آس پاس سے جو مہمان آیا تھا وہ معلوم ہے لیکن تھوڑا سا انویسٹیگویشن پرپس سے ہم اس کو سیکرٹر رکھنا چاہتے ہیں ادروائیز آیا ہوا تھا مہمان سب کچھ معلوم ہے وہاں کیا کب ہوا ہے سر جی یہ جو پوس مارٹم ریپورٹ ہوئی ہے ان کے بطابق تین سے پانچین لگئی یہ رہا ہے کہ یہ جمعہ اور جمعہ کے جو راتیں انداز آئی ہیں کوئی پتہ ہی کہ ملزمان کہاں سے آئے ہیں وہ کس وقت آئے ہیں پتہ ہے لیکن تھوڑا سا اس کو سیکرٹر رکھنا چاہتے ہیں اندازہ پرپس سے بہترین 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 سارج